امران خان صاحب یہاں پہ کامیاب امران خان صاحب اب کیا حکمت امری اپنائیں گے اگر رہیلا صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں تو ہم بریک کے بعد بھی گفتو کا آغاز انہی سے کرتے ہیں رہیلا صاحب سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ڈیال صاحب امران خان صاحب تو ویٹو کی گنتی میں جیت رہے ہیں لیکن خاجہ صاحب ابھی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ٹرائبیونل میں پہلے جانا چاہیے تھا اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ نے بھی بات کی کہ پہلے ٹرائبیونل میں جائیں اگر ٹرائبیونل میں جاتے ہیں تو امران خان صاحب نے جو سپیچ پر اپنی بات کری تھی اس پر کھڑے رہیں گے کہ ہلکے کھولنے والی بات پر ڈٹے رہیں گے میں دوبارہ ارز کرتا ہوں برے کے دوران میں نے آپ سے یہ بات کی تھی پاکستان تحریک کے انصاف اور امران خان صاحب کسی عدالت کی کاروائی کو نہیں روکنے کی بات کر رہے اور نہ ہم اس بیو پروسس کی بات کرتے ہیں کہ جو کہ انصاف ہر ایک کو ملنے کا حق ہے اور خواجہ صاحب کا یہ رائٹ ہے کہ وہ انصاف نہیں ہم نے یہ بات کیا اور ہمارے وکیل صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ امران خان صاحب کی کامیابی کا نوٹیفکیشن نہ روکا جائے امران خان صاحب کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے امران صاحب اگر خان صاحب اپنی مرضی سے اگر کپتان یہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں خواجہ صاحب کا کلیم پھر بھی موجود رہے گا زمنی الیکشن اب بھی بڑی دور ہے خواجہ صاحب اپنی جو ان کا کلیم ہے اس حل کے بارے میں وہ اس کو پروو کریں بیفور دا رائٹ جو فورم ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کے ٹریبیونل بن چکے ہیں اور ٹریبیونل میں کیسز جا رہے ہیں خواجہ صاحب اپنا کیس سپریم کورٹ میں لے جانے کی وجہ اگر ٹریبیونل میں الیکشن جو کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنا کیس جو اس کے لیے لہورہ آئی کورٹ میں ٹریبیونل بنا دیا گیا ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ خواجہ صاحب کو بھی انصاف مل جائے گا اور اس کیس میں ٹی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنن عمران خان صاحب بھی انشاءاللہ صدق رو ہو چھک ہے رحیلا خادیل صاحبہ کیا کہیں گی جیاز ڈیال صاحب نے جو بات کی وہ کانونی پیرائے میں رہتے ہوئے کی ہے میں بھی کانونی ہی ان سے بات کہہ رہی تھی ابھی لیکن میرے بھائی نے شاید مناسب نے سمجھا میری بات کو مکمل ہونے دے میں یہاں سے یہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ جب بھی ماشاءاللہ سے ابھی سازاز آپ الیکشن جیت کر آپ لوگ آئے آپ کے عمران خان صاحب کے پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں انہوں نے بڑے بڑا ہی ایک لمبی چوڑی ایک سپیچ دے دی وہاں پر عوام کے سامنے کہ جناب ہم بڑے انصاف پسند لوگ ہیں ہم ہلکے کھولیں گے آپ تو پہلے دن ہی اپنے اس موقف سے ہٹ گئے آپ تو سپریم کورٹ میں کیس خود لے کے چلے گئے بابا روان کو کہا کہ آپ جناب پہنچ جائے فوری طور پر سپریم کورٹ کے اندر اور آپ کو ان باتوں کا آپ کو ان باتوں کا علم شاید نہیں ہے کہ آپ کے لائر وہاں پہنچے اور انہوں نے اس کیس کے خلاف وہاں پر ہٹ دائر کردی کے نوٹیفکیشن بنا آپ کے اپنا نوٹیفکیشن کیوں کیوں کنسل کروائیں رہیلا صاحبہ بات ایک سمجھنے کی ہے اس بات تو سمجھتے ہوئے جواب دیجئے گا سوال سنیے گا رہیلا صاحبہ سوال سنیے گا جو ڈیال صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن کیونکہ ابھی اس حلقے کا این اے ون ترٹی ون کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ کمیشن کی جانب سے اس کو بقائدہ آناؤنس نہیں کیا گیا ہے وہ نوٹیفکیشن اس پیرائے میں رہتے ہوئے امران خان صاحب کے وکیل نے وہاں پہ اپیل کی ہے اپنی اب ڈیال صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب رفیق ایک پروپر فلیٹ فارم پہ اگر جاتے ہیں یعنی الیکشن ٹرائبونل میں جاتے ہیں یہاں میں اگر آپ نے الیکشن ایکٹ پڑا ہو تو اس کے اندر بڑا کلیر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پچاس فیسر سے زیادہ ووٹ جو بھی وہاں کا جو ہوگا وہ اپنا ووٹ حاصل کرے تو اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ جنب ریکاونٹنگ کے لئے وہاں پہ تھے اب آپ ریکاونٹنگ کے لئے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر لہار ہائی کوٹ نے لہار ہائی کوٹ جب ان کی ریکاونٹنگ کے لئے گیا تو ریکاونٹنگ ان کی ابھی وہ مسترد چھدہ بوٹوں کے اوپر ہوئی جب ہم نے ریکاونٹنگ مسترد چھدہ بوٹوں پہ تھے میں دبارہ آسکار کہ اپنا دکھول وہاں پر وہاں پر یقینر ہمارا یہ کہ وہ وہاں پا اس کا نوٹیفکیشن نہ ہونے دے کہ جب تک اس کی ریکاونٹنگ نہ ہو جائے جب تک اس کی ریکاونٹنگ نہ ہو جائے پڑھ کے سنا دیتا ہوں جب تک اس کی ریکاونٹنگ کو پورا حق حاصل ہے پورا حق حاصل ہے اس کو کیوں یہ بات جارے دیکھیں میری بہن بلکل خواجہ صاحب کے حقوق کیا نگے بان پاکستان کا آئین ہے پاکستان کے قوانین ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خواجہ صاحب کو حق حاصل نہیں ہے پاکستان میں تو کوئی سائز ہے ہی نہیں کہ خواجہ صاحب کی صاحب کے یہ جو نیچے ایمپی ہے اس بیس سے نکل کے آگے جب ان کی زیادہ چاہیی ہوگی ہے بات اور یہ کہ الیکشن کا پروسس چھیک تھا یا نہیں تھا اتنے بڑے جو لیٹر ہیں وہ چھے سو سمجھے موٹو کے ساتھ جیت رہے ہیں آپ ہمارے لیٹر کی ذات کے اوپر اس طرح سے ٹیک نہیں کر سکتی یہ نہیں آپ کر سکتی آپ کوئی لوجیکل بات کرنی بار بار کہتی ہیں ہمارے لیٹر کی ذات ان الزامات سے والا کریں ہمیں 131 سے نکلیں بات ہے کہ جنرلی جو ایمپریشن ہے میں یہ کوئی کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں تو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کو میں نے ٹی وی پر سنا ہے میں نے کال اٹینشن نوٹس کی بات کیا اس سسٹم کی وجہ سے جو کنفیون تاری ہوئی ہے یہ کون دور کرے گا اور آج جو اسلام آباد کے اندر اپوزیشن نے مظہرہ کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے اندر خود تحریک انصاف کی طرف سے بھی ریزرویشن کا ازار ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب سے تو کوئی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک شفاف انتخابی عمل کی بات کرتے رہے ہیں وہ اس کے نفاس کی بات کرتے رہے ہیں اور ان سے تو کوئی یہ ہے کہ وہ دیکھیں پرائیم نیسٹر بننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری طرح شفاف ہے اس پر یہ کوئی پارلیمانی کمیشن بنا دیں یا پارلیمانی کمیٹی بنا دیں جس کی بات وہ خود ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ کنفیون دور ہونی چاہیے پاکستان بہت سے گمبیر مسائل میں الجا ہوا ہے اور چاہیے یہ کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ سے وہ ٹیک آف کریں اور جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں جو منڈیٹ ہے تحریک انصاف کا اس منڈیٹ کے مطابق وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں تاکہ پاکستان کے عوام نے جو توقعات الیکٹڈ گورنمنٹ سے قائم کی ہیں وہ پوری ہوں ساہ و شفاف الیکشن کے اوپر تو آج ایک اور کوئیسٹن مارک لگیا ایک اور کوئیسٹن مارک لگیا جب چیف جسٹیس صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ جناب الیکشن کمیشن کو میں کال کرتا رہا اور انہوں نے سنی نہیں تو ایک کوئیسٹن مارک جو پہلے دن سے تمام سماؤں سے سیاسی جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے تمام سیاسی جماعتیں اس کے پر کوئیسٹن مارک لگا گے تڑیتی اس وقت ہمارے ساتھ موجودے ساتھ رسول صاحب مہرے کانون ہیں اور تجزیہ کار ہیں ساتھ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں راہیلا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ ساتھ رسول صاحب نے میں جوائن کیا ساتھ رسول صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساتھ صاحب آج آپ نے بھی جو پروگرام کیا اپنا پروگرام دنیا نیوز پر ہیڈلائنز پر اس میں بھی آپ لوگوں نے اسی نا 131 کا ذکر کیا اور وہ میں سن بھی رہی تھی فارم 45 جو اپلوڈ ہو چکے ہیں election commission of پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر ان میں جو غلطیاں کو تہیاں ان میں جو نگی جنسی ہے اس کا قصور وار ذمہ دار کون ہے دیکھئے فارم 45 کے پرسپیکٹیو سے دو تین کسن کی اللگیشن پر ایک اللگیشن یہ ہے کہ فارم 45 پروپلی پروائید نہیں کیے گئے پولنگ اجنٹس کو اس کی کاؤنٹر اللگیشن جو ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے دی گئی اور مختلف حلکوں کے اندر وہ یہ تھی کہ ہم کافی ساری پارٹیز کے کچھ حلکوں کے اندر کچھ کانیڈیٹس کے پولنگ اجنٹ فارم 45 لیے بغیر پہلے ہی چلے گئے اور ہم نے باہر چسپا کر دیئے جو کہ کانون کی ریکوائیمنٹ تھی کہ پولنگ سیشن کے بعد چسپا کر دیئے جائیں اس بات کا تائیون کہ کیا یہ واقعی الیکشن کمیشن کی ہر سیچویشن کے اندر غلطی تھی یا پولٹیکل پارٹیز یا ایسے کانیڈیٹس جو ہار رہے تھے انہوں نے سوچا کہ ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے ہم اپنے پولنگ جن کو ریکال کر لیں کہ جس کو فارم 45 نہیں ملا یہ چیز ریٹرمن کرنے کے لیے کانون کے اندر صرف ایک طریقہ ہے وہ آرٹیکل دو سو پچیس کے نیچے آئین کے آرٹیکل دو سو پچیس کے نیچے جو بیلیکشن ٹرابیونلز بننے جا رہے ہیں جہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ ہو کے ایک فائنل جو ہائی کورٹ کنر جو ایک ریگلر ریٹ پائل ہوتی ہے جس میں ایویڈنس نہیں کال کی جا سکتی اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اور آج جو چیف جاستر صاحب کا حکم تھا کے حتمی نتائج جو ہیں وہ دے دیے جائیں اس کے پیچھے بھی مطن یہی لگتا ہے کہ جب ایک تفا کنسولیڈیٹی ریزال ایشو کر دیے جائیں گے تو election کنکلوڈ ہو جائے گا election کنکلوڈ ہو جانے کے بعد جتنے ڈسپیوٹس ہیں یہ تمام ڈسپیوٹس یہ تمام ڈسپیوٹس پھر بھی ایجیٹیٹ کیے جا سکتے ہیں پھر بھی سنے جا سکتے ہیں لیکن election tribunal کے سامنے جہاں پہ evidence کال ہونے کے پاس پائنل پیس ہوں ٹھیک ہے عجل ساتھ یہ جو معاملات ہیں کافی قانون کی طرف اب جا رہے ہیں ہم نے آج کے اخبار کی شہ سرخیاں بھی دیکھی ہیں چیف جسیس آف پاکستان جسیس ساکید مصار صاحب بھی کافی برہمی کا اظہار کیا election کمیشنر کو چیف election کمیشنر کو فان کرتے رہے اور کال نہیں اٹھائی ابھی ہمارے ساتھ election کمیشن سابق سیکٹری بھی موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ رول بزنس کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے election کمیشن کے اوپر میں نے آپ سے سوال پوچھا جو فارم 45 کا تھا اور جو ان کی نیگلیجنسی تھی دوران ووٹنگ کا عمل تو اس کے اوپر جو ہمارا ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کس کی وجہ سے ہوئی یہ تاثر کرنے کا ذمہ دار کون ہے اور election کمیشن کے اوپر کون کون سی کاروانی کاروائیاں منتی ہیں چارا جو ہی بنتی ہے اور یہ چارا جو ہی کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ کون لے سکتا ہے دیکھیں election کمیشن جو ہے وہ دو چیزوں کی کام کرتا پہ بھی election کمیشن کی کوتائی ہو خواہ وہ form 45 کو نا پروائیڈ کے اندر کرنے کی توسک سے ہو خواہ وہ RTS سسٹم کے فیلیر سے ہو اگر اس کے اندر election کمیشن ہی کی کوتائی تھی یا کوئی بھی اور جو تو election کمیشن کے ان لوگوں کے خلاص جو رسپونسبل ہیں روز و بزنس کے نیچے کور دلشاد صاحب نے بلکل درست فرمایا کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے election کے بات جب 2013 کے election کے اوپر ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کو کہ ناصر ملک صاحب صاحب چیف جا انہوں بزاہراً دھاندلی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ individual دھاندلی ہے کوئی overall scheme کے تحت دھاندلی نہیں صحیح ہے چلی بریک سے پہلے ایک اوپر لانا چاہتی ہے اس کے اوپر آپ کا تجزیہ کیا ہے مہت تجزیہ چاہیے آپ مہت تجزیہ جی 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 سلمان صاحب میرا اس کے انر خیال یہ ہے اور سلمان صاحب کی اجازت سے بہت ہی بہت زیادہ احترام سے ان کے سامنے میرا اس کے خیال یہ ہے کہ کسی پری پول رگنگ کے تھرو کسی پری پول خواہ پارٹی کی جوڑ توڑ ہو کانڈیٹس کی جوڑ توڑ ہو اس طرح تحریک انساف کی پری پول رگنگ کے تھرو مدد کی گئی اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے خواہ فارم 45 کے ایشوز ہو یا RTS کے ایشوز ہوں الیکشن کمیشن نے کسی وجات کوئی دھاندلی کے اندر کسی طرح سے ملووث تھا دونوں چیزوں کے اندر تحریک انساف کے خلاف یہ کاروائی کرنے کے لیے آپ کو ایبیڈنس کے ثروف کرنا پڑے گا کہ تحریک انساف کے کہنے کے اوپر یا کسی نے ہیں کہ ایسے الیکشن میں جو دوزہ تیرہ کا الیکشن تھا جہاں پہ کچھ پولنگ سٹیشن کے اندر جو ٹوٹل کاسٹ ووٹ تھا وہ وہاں کے ریجسٹر ووٹ سے بھی زیادہ تھا وہاں پہ بھی ایک سپریم کورٹ کے جو کمیشن نے کہا کہ پاکسان مسلم league نون کی پارٹی نے پوری مصدقہ طور کے پر ایک دھاندلی کی ہے یہ چیز پروف کرنی بڑی مشکل ہوگی ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک ہلکے میں دو ہلکے میں دس ہلکے میں دیس ہلکوں میں انڈیویج طور پر دھاندلی پروف ہو جائیں لیکن سسٹیمیٹک پلٹیکل پارٹی کی دھاندلی پروف کرنا میرے خیال میں اس الیکشن میں بڑا مشکل ہوگی اور جو آپ نے سلمان صاحب سے سوال پوچھا ہے اس کا جواب سلمان صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے سادر صاحب آپ بہت شکریہ رازی نیک بریک لینگ اور بریک کے بعد